ایک اور سہانا سا دن گائز اور ایک اور خوبصورت سا ریمپ ہمارے پاس اور گائز واپس سے کچھ کنٹسٹنٹس ہیں ہمارے بیچ میں اور گائز آج جو سب سے خاص بات ہے گائز وہ ہے آج کا ریمپ بھائی آج کا جو ریمپ ہے سب سے زیادہ یونیک ہونے والا ہے تم لوگ ایک پر دیکھو بھائی ہم لوگ نارملی جب بھی ریمپ چیلنج کرتے ہیں وہ کچھ ایسا ہوتا ہے بھائی اوچھا اسے بلکل نیچے آتا ہے بلکل ایسا سیدھا سیدھا ایسا بلکل کھڑا ریمپ رہتا ہے بات آج کا جو ریمپ ہے گائز بلکل ایسا لیٹا ہوا ہے باگی تم لوگ کو لگ رہا ہوگا ہے یہ تو بہت ہی زیادہ ایزی ریمپ ہے جو سب سے زیادہ آگے جائے گا وہ وینر بن جائے گا بٹ گائز نہیں اس ریمپ میں ہے ایک بہت ہی زیادہ تکڑا والا ٹویسٹ اور وہ ٹویسٹ تم لوگ کو آگے پتا چلے گا گائز تم لوگ دیکھتے رہو پھلا دو سب سے پہلے میں introduction کروا دیتا ہوں آج کے اپنے contestant سے تو سب سے پہلے ملتا بھائی evil flash سے ارے ہاں یا میں آیا ہوں آس تو ساتھ میں گائز چوپ باباچہ میں بھی آ گیا یار ساتھ میں پشلی بار کے winner اپنے future flash ارے ہاں یار میں پشلی بار جیت گیا تھا ایسے باباچہ آپ کلو ہے پشلی بار تو میں بھی جیتا تھا آہ چلوے تو اپنے substitute iron man کی وجہ سے جیتا تھا ہاں لیکن چل ٹھیک ہے تو بھی جیتا تھا تو ہاں گائز یہ دونوں پچھلی بار کے وینر تھے باقی اپنا شنچین آرے جب سے یہ فلیش آئے ہیں چلنج کے لیے میں تو کبھی جیتی نہیں پا رہا چنتا مت کر شنچین لگا رہا ہے وہ دن آئے گا جب تو بھی جیتے گا آرے لیکن کب آئے گا شاید آج ہی وہ دن ہو بھائی سب کی تو آج جیت جائے آرے لگتا تو نہیں باقی تو گائز یہاں پر فلیش بھی آ رکھے اپنا میں بھی آ رکھا ہوں اور آج تو آج میں ہی جیتوں گا دیکھتے بھائی کیا ہی سین ہوتا ہے پاکی تو اب میں تم لوگ کو گائز بتاتا اور ٹویسٹ کے بارے میں تم لوگ کو لگ رہا ہوگا کہ ریم بلکل یہ ہونے والا ہے یہاں سے کوئی بندہ لے کے آئے گا گاڑی یہاں سے جمپ لگائے گا پٹ گائز ٹویسٹ یہ ہے کہ جمپ لگانے کے بعد اس بندے کی گاڑی جب پوری اونچی چلی جائے گی اور جب وہاں سے لوٹے گی کیونکہ تمہیں پتہ ہے وہ اڑ کے گاڑی ہوا میں تو بلکل اوپر چلینے جائے گی اسے واپس لوٹنا تو زمین پر یہ گریویٹی کی وجہ سے جب گائز اس کی گاڑی جیسی نیچے آ رہی ہوگی بندے کو جمپ لگا دینے اپنی گاڑی سے آرے کیا بات کرے ہر ہاں بھائی تم لوگ کے پاس پیرا شوٹ ہوگا آرے پھر ٹھیک ہے ہاں پیرا شوٹ لے کے تم لوگ اپنے پیرا شوٹ کی ہلپ سے آگے بڑھتے جانا ہے اور یہاں پر لینڈ کرنا ہے آرے وائے اس بار finns پانچ پوائنٹ آools اگر یہاں land کرے ایک پوائنٹ یہاں کر دیا دو پونٹ یہاں کر دیا تین پوائنٹ چار پونٹا یہاں کر دیا تو پاسبا آرے تو پھر یہ دونوں کیا ہے یہ دونوں ہے گائز اگر یہاں پہ کر دیا تو زیرو پوائنٹ اور یہاں پہ کر دیا تو ہاف پوائنٹ آرے اب اسہوں پوائنٹ کا کیا چاہ ڈالیں گے ہم لوگ بھائی ہاں فوائنٹ سے تمہاری کیا پتہ پوزیشن آجائے کیا پتہ باقی چار زیرو لے آئے اور تم حاف لے آؤ تو بھائی تم جیت سکتے ہو آرے ہاں یار یہ تو میں نے سوچا ہی رہی لیکن زیرو پوائنٹس کا کیا فائدہ دیکھو گائز اب تم لوگ بھی سوچو کہ زیرو پوائنٹس کا کیا ہی فائدہ ہونے والا ہے دیکھو گائز اگر کوئی بھی بندہ ادھر کی سائیڈ لینڈ نہیں کر پاتا اور وہ گر جاتا ہے ادھر نیچے کی سائیڈ تو وہ بندہ تو الیمنیٹ تو اس کی کوئی پوزیشن نہیں رہے گی اور اگر کوئی بندہ یہاں گرتا ہے تو اس کی پھر بھی کوئی نہ کوئی لاسٹ پوزیشن تو رہے گی اگر زیرو آتا ہے اور باقی سب کا زیرو سے زیادہ آتا ہے تو سمجھ رہا ہے بھائی تو ارے تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آئے یار مطلب کل ملا کے جس بندے کو الیمنیٹ نہیں ہونا وہ یہاں پر آجاو وہ بچ جائے گا اور زیرو پوینٹ مل جائیں گے اور اگر زیادہ ہی کچھ پوینٹ کی لالچ میں کیا اور نیچے گر گیا تو وہ بندہ سمجھ میں آئے رہے ہیں تو ٹھیک ہے آل کلیر اب بلکل سب کچھ کلیر آ رہا ہم لوگ ریڈی بھی ہیں تو چلو آئیسا فٹ آف سے اپنی گاڑیاں لے کر آنا شروع کرو سب سے پہلے تو جانے والا ہے اپنا ایویل فلیش ایویل فلیش ریڈی ہے تو بچپن سے ہی ریڈی ہوں بچپن سے ہی ریڈی ہوں مطلب کیا تیرے کو بچپن میں ہی پتہ چل گیا تو ہم لوگ ایک دن ایسا ریم چیلنج کریں گے جس میں میں ریم کے کلر کی بنیان پہنوں گا کیا بکواس کرے تم نہیں کچھ نہیں جا بھائی تیری باری ہے ابھی آتا ہوں میں اپنی گاڑی لے کر اور ابھی تمہارے تچھے سے ریم کو ہرا دیتا ہوں اور ابھی جیت جاتا ہوں میں چیلنج اچھا تو اچھا ریم بول رہا ہے ابھی پتہ چلے گا بھائی تو ہرا پاتا ہے کی نہیں جا 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 لے کر آ گاڑی لے کر آ ہم بھی دیکھتے ہیں گایس ہرا آتا ہے کی نہیں ہمیں یہ مطلب ہمارے ریم کو ابھی لے کر آیا گاڑی ہاں جا جا لے کر آ بیٹے بتا رہا ہوں تو پانچ پونٹ نہیں لا پائے گا ارے اب تو میں لا کری رہوں گا دا میں تو لا کے دکھا دے بھائی یہ رہی میری گاڑی ہاں ہاں لے کر آیا ویسے گایس ایک چیز بتانا میں بھول گیا جو جتنا بھی بوسٹ استعمال کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے آرے کیا بات کر رہے ہاں بھائی جس کو جتنا بوسٹ کرنا ہے وہ کر سکتا ہے ٹھیکیا بات سب آپ دے جو میں کیا ہی تب آج میں چاہتا ہوں ہاں ہاں دیکھتے ہیں فیلال تو گائیس یہاں پر اپنا کنٹیسٹنٹ نمبر ون نکل چکا ہے اپنا ایویل فلیش دیکھتے ہیں گائیس او بھائی تنے پیراشوٹ لیا ہے ارے نہیں نہیں یار پیراشوٹ تو لینا ہی بھول گیا اب تو تو کرنے کیا جا رہا تھا وہاں پہ ارے سوری یار ایسے ایسے لائے گا تو پانچ پوائنٹ ارے سوری یار سوری ابھی لے کر جاتا ہوں پیراشوٹ سوری تم نے بھی یاد نہیں دلایا چلوے میں کیوں یاد دلا ہوں خود یاد رکھو بے سارے اپنے تم لوگ لے بھائی پیراشوٹ لے تھینک یو یار پیراشوٹ کے لیے بہت زیادہ تھینک یو ہاں چل چل پہن لیا ہے نا تُنے ہاں ہاں پہن لیا ہے کام آنے پر بلکل کھول دوں گا پیراشوٹ ٹھیک ہے گائیس یہاں پر اپنا ایویل فلیش نکل چکا اپنا پہلا کنٹیسٹنٹ کیا لگتا ہے گائیس کیا پوزیشن آنے والی ہے کیا پوائنٹ سے سکور کرے گئی ابھی کبھی چاہ کر کمنٹ میں بتاؤ فلال تو اس کی گاڑی سب سے زیادہ ہائٹ پیٹ جہاں تک جا چکی ہے اور اب گاڑی نیچے آنے لگ گئی ہے یہاں پر یہ نکل چکا ہے یہاں پر اس نے پیراشوٹ کو کافی زیادہ جلدی کھول دیا ہے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے گائیس یہ کچھ پوائنٹی سکور نہیں کرنے والا یہ زیرو بھی سکور کر لے وہی بہت زیادہ بڑی بات ہے ارے یار میں نے زیادہ لیٹ کھولا پیراشوٹ مجھے تھوڑا اور جلدی کھولنا چاہیے تھا اب جو بھی ہو بھائی تو نے بہت زیادہ گلت پیراشوٹ کھولا ہے اور آئی تنگ سچ میں گائیس اس کے لیے زیرو پوائنٹی سکور کرنے والا تھا یہاں تو میں ایلیمنیٹ ہوتا دکھ رہا ہوں یار ہوتا دیکھنی رہا بھائی جسٹ اگلے تین سیکنڈ میں ہونے بھی والا ہے اور ہونے والا کیا ہو بھی گیا یار میرے کو ایلیمنیٹ کر دیا اوہ میں نے ایلیمنیٹ نہیں کیا ہے تو اپنی وجہ سے ہو گیا ہے گائیس تم لوگ دیکھو بھائی اس کی قسمت میں تا زیرو پوائنٹ بھی نہیں آ پائے کیا ہی قسمت کھراب ہے یار ایویل فریش تیری بھائی وہاں پر میں نے اتنے سارے پوائنٹس لگا رکھے 0,5,1,2,3,4,5 لیکن بھائی تیری قسمت میں 0 پوائنٹ بھی نہیں آیا کیا کرو یار گاڑی بکواس تھی میری بڑ کوئی بات نہیں اگلی بار سب سے زیادہ دمدار سب سے زیادہ زبردست گاڑی لے کر آوں گا میں اچھا اگلی بار بھائی جب چیلنج کریں گے تب لے کر رہی ہو فیلال تو گائیس یہاں پر تم لوگ اندھے ہائیویل فلیش کا اسکور رہا 0 تم لوگ بتانا گائیس تم لوگ انہیں کیا پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ کتنا اسکور کر پائے گا اور باقی ایوینجرز کا بھی گائیس اسکور تم لوگ پریڈکٹ کر سکتے ہیں اب بھی کیا بھی کمنٹ میں ہیں اور ویڈیو کو لائے کر کے گائیس چینل کو سبسکرائب کر دینا ہاں گائیس اب یہ بھی جو آئے ویڈیو کو لائے کرو چینل کو سبسکرائب کرو آرے آگیا میں واپس اب تو اب واپس کیوں آگیا اپنی گاڑی کے پاس ہی کھڑے ہو جاتا وہ گاڑی تو پانی میں ڈوب گئی اچھا اچھے ٹھیک ہے بھئی آج 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 یہاں پر کھڑے ہو جائے شانتی سے چل بھئی چاپ تیری باری بھائیس اب یار کلیو ہے پھر سے ایک کنفیشن کرنا ہے یار تیر سے اب کیا ہو گیا اب یار تیر کو تو پتہ ہی ہے نا یار اس والے ریم چیلنج میں بھی پیرا شوٹ کھولنا ہے تو تو پھر نہیں کھول پائے گا اب نئی یار دیکھ دوبارہ سے کر کے دکھاتا ہوں میرے پاس پیرا شوٹ ہے لیکن میں نہیں کھول پاتا یار میں کیسے بتاؤں اب تو تو کہہ رہا تھا اگلی پر سیکھ جاؤں گا میں اب سیکھ رہی بہت کوشش کر رہا ہوں یار لیکن ابھی بھی مجھے لگ رہا ہے کم سے کم ایک ہفتہ اور لگے گا سیکھنے میں اب تو چوپ یار اکھانے میں تو سب سے آگے رہا تھا پیرا شوٹ نہیں سیکھ پا رہا پیرا شوٹ نہیں سیکھ پا رہا اب کہنا کہ چا رہا ہے تو میں کیا کروں پیرا شوٹ پچھلی بار تو آئرن مین کو لا کے پیرا شوٹ آگیا اب نئی بھائی ساب اس بار آئرن مین کو نہیں لاوں گا تو پھر کس کو لائے گا تو ہے بس ایک بندہ اچھا ٹھیک گائز لیکن یار کب سیکھے گا تو پیرا شوٹ یار تو یہ پیرا شوٹ والے چیلنجی کیوں رکھتا ہے یار ان والے چیلنجیں تھوڑا الگ مزا آتا ہے اب ہے یار لیکن بھائی یہ مت رکھا کر بھائی میں کر نہیں پاتا میں تو بھائی رکھوں گا تو پیرا شوٹ روڑانا سیکھ لے سیکھ رہا ہو بھائی سیکھ رہا ہو بھائی لیکن تب تک یار میرے سبچیٹیوٹ کو جگہ ملے گی ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کون ہے تیرا سبچیٹیوٹ آتا ہی ہوگا گاڑی لے کے ہاں جلدی بلاو اسے ارے یار یہ چوب نے کہاں پر بلایا تھا گاڑی لے کے اس نے کہا تھا وہ جو ریلوے لائن جو روڑ کو کراس کرتی ہے بس وہیں سے پہاڑ چڑ جانا تو یہ تو ریلوے لائن اوپر یہ روڑ کو کراس کر رہی ہے تو یہیں پر پہاڑ چڑنا کیا اورے وہ دیکھو کچھ دکھ رہا ہے شاید وہیں پر چوب ہے چلو چلو لیکن میں اس والی لین میں جاؤں کیسے اچھا یہاں پر رہنا لیٹس گو پہاڑ پر چڑتے ہیں فٹا فٹ پیچھے پولیس کیوں میرے پیچھے نہیں کسی اور کی پیچھے پڑی ہے ہاں تو وہ ریم کہاں دکھاتا بھی بھی تو دکھاتا وہ ریم چلو اوپر چلتے ہیں دیکھ جائے گا واپس سے چوب بھی نا یار پچھلی بار آئرن بین کو بھلایا تھا آج میر کو بھلا لیا چلو کوئی نہیں آئی گیا میں بھی بس پہنچنی والا ہوں کہاں پر ابھی تو کہیں تو ریم پر دکھاتا یار اچانک سے وہ ریم دائب ہو گیا ارے ہاں مل گیا مل گیا مل گیا رہا ہم پہ کہاں پر ہے یار چوب تیرا سبسٹیٹیوٹ کب آئے گا بھائیچاب یار کلو پتا نہیں آیا کیوں نہیں ارے آ گیا آ گیا یار آ گیا پہ لے بھائیچاب آ گیا یہ اب بھائیچاب آ گیا یہ اب بھائی حلک انہیں سبسٹیٹیوٹ کے طور پر بھی حلک کو بلایا ہے بھائی یار وہ اور کوئی ملا آئی دی بھائی کیوں سارے ایونجرز کہاں گئے اب بھائی وہ وہ تجھے بھائی تھا تُو کہہ رہا کہ میرے کو شادی میں جانا ہے ہاں وہ تو کچھ بڑیا تھا وہ شادی میں آئس کریم وغیرہ تو چلا گیا ہمیں کھانے تب سے میں نے تجھے بھائی نہیں ہاں تو کیوں نہیں بھائی بھائی کرو ٹھیک ہے بھائی پہلے تُو بھائی آج چوب کے سبسٹیٹیوٹ کے طور پر آئے نا ہاں ہاں بلکل ہاں تو ٹھیک سے اسکور کری پیرا شوٹ لیا ہے ہاں ہاں سمجھ نہیں آرہا ڈبل لوں کی ٹریپل لوں کیا پیرا شوٹ تُو تجھے ڈبل لگے گا آرے یار میں اتنا بھاری ہو کوئی پیرا شوٹ کامی نہیں کرتا ٹھیک ہے بھائی ادھر آ میرے پاس ایک سپیشل بڑیا والا پیرا شوٹ وہ میں تجھے دیتا ہوں آرے یار اس سے تو وہ چیٹنگ کر سکتا ہے اب بھائی نہیں نورمل یہ پیرا شوٹ مطلب تھوڑی مجبوت ہی سمجھا تو لے بھائی تو لے تینکیو یار اب اس پیرا شوٹ سے دیکھو میں کیا تو بھائی مچاتا ہوں آہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھتے ہیں ایسے بھی گائز یہ چاپ تو پیرا شوٹ سیکھنے والا ہے نہیں تب آج ساب کلو اب تو تانے کم دے تیرا پچھوڑا نوز جا لوں گا بھائی کیا پچھوڑا نوز جا لوں گا بھائی پیرا شوٹ اڈانا سیکھتا کیوں نہیں ہے سیکھ تو رائے یار کیا ہی کرو بہت ہی مشکل ہے اوکے گائز یہاں پر ہلک نکل چکا ہے چاپ کے سبشیٹیوٹ پر فلال تو ابھی تک ایک ہی کنٹیسٹنٹ نے جمپ لگائی ہے جس نے سکور کیا ہے زیرو بھی نہیں سکور کیا ہے وہ تاہیلمنیٹ ہو گیا گائز باقی دیکھتا ابھی ہلک کیا سکور کر پاتا ہے کیا یہ امیدوں پر کھرا اتر پائے گا پیسے یار میں نے بوشٹ دے دیا تو کیا ہو گیا بھائی بوش دینا اس میں کوئی دکت کی بات نہیں تھی اچھا پھر تو سہیے اب دیکھو میں کیا مست والے سکور کرتا ہوں اوکے گائز لیٹس سی کیا ہلک چوپ کے لیے بڑیہ سکور کر پائے گا پیسے وال کم سے کم زیرو تو سکور کری دیو تو ارے زیرو کیا یار تمہارے لیے تو ون پوائنٹ سکور کروں گا میں پیسے والے بس ونے ارے یار سوری ہاف ہو پایا اب بس ہاف ہی کر پائے تو سوری چوپ بھائی صاحب کوئی بات نہیں کب سے کم ہاف تو کیا کب سے کم میں الیمنیٹس نہیں ہوا میری گستو پوزیشن آئے گی تم خوش ہو ہاف میں بھی ہاں یار بلکل ارے دراصل بات کچھ ایسی ہے میں کچھ زیادہ بھاری ہوں نا یار اس لیے زیادہ جلدی نیچے آ گیا ورنہ اور لمبا گلائیڈ کر کے میں پانچ پوائنٹ تک بھی پہنچ سکتا تھا کوئی بات نہیں بھائی تو ہاف لے کر آ گیا میرے لیے وہی بہت بڑی بات ہے یار thank you ارے اس میں کیا یار تم تو اپنے دوست سے چلتا ہے اوہ ہاں ہاں بس کرو بھائی اب آجا ہلک تو واپس آجا ادھر آجا واپس سے ویسے گائز تم لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کافی بڑی سکور کیا ہے ہلک نے بھی اور اس نے سکور کیے پورے ہاف پوائنٹ اور دیکھتے ہیں گائز باقی اپنے تین جو بچے ہوئے کھلاڑی ہیں وہ کیا سکور کر پاتے ہیں ویسے تم لوگ گائز پریڈکٹ کرتے رہے نا ویسے چوب کا پریڈکشن کیا تھا گائز تم لوگ کمنٹ میں بتاؤ اور ویڈیو کا لائک نہیں تو ویڈیو کا لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دینا ویسے ان لوگوں کی گاڑی کہاں گئی ہے ہلک زرہ دیکھی ہو میری گاڑی تو پتہ نہیں کہاں گری گری تو یہی ہوگی ارے ڈرون سے دیکھ لو اپنے اچھا ہاں ہاں صحیح کہہ رہا ہے گائز یہاں پر جو ڈرون ہے میرا بھائی لٹرلی میں پورا پورا وارٹرپروف ہے اور دیکھ سکتے ہو گائز ان لوگوں کی گاڑی ہاں ڈھوڑنے کی کوشش جاری ہے پھرال تو کسی کی بھی گاڑی نہیں مل رہی میرے کو تو ہاں اس کی ریڈ کلر کی گاڑی تھی اپنے ایویل فلیش کی اور ہلک کی گائز گرین تھی دونوں میں سے لٹرلی میں بھائی کوئی سی بھی گاڑی نہیں نظر آگی ہے میرے کو تو گرین والی نہ ریڈ والی آہ گرین والی دک گئی گرین والی دک گئی یہی گائز ہلکی بھائی پوری ڈوب گئی ہے اور اس کی ریڈ والی شاید پیچھے ہوگی اور پتہ نہیں گائز کہاں ہی ہوگی اور ریڈ والی کہاں ہے تیری فلیش پس آنے یار میں تو ہار گیا نا اوکے گائز مل گئے مل گئے مل گئے بھائی میں کیا ہی رہا تھا یار اس کی بھی گاڑی یہی کہیں ہوگی یہ رہی گائز اپنے ایویل فلیش کی یہ رہی گاڑی اور ہلک گاڑی بہت آگے گئی ہے تو گائز یہ تھا اپنے دونوں کنٹسٹن جیروں نے جمپ لگائی جس نے سکور کیا ایک نے ایلیمنیٹی ہو گئے تو اور اس نے سکور کیا ہاف باقی تو گائز ابھی تین کنٹسٹن باقی رہتے ہیں اور کیا لگتا ہے گائز ان دینوں میں سے کون جیتے گا یہ سب دیکھیں گے نیکسٹ والی اپیسوڈ میں فلال تو ابھی تک اس والی ویڈیو کو لائک دیں گے تو فٹ اپ سے جا کر گائز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل والی ویڈیو ٹرس کر کے اور نوٹفکشن آن کر دینا مل دیں گائز نیکسٹ والی ویڈیو میں تب تک کے لئے گائز گوٹ پا